مائے شابان کی اختصاص اور اس کی فضیلت کا بطور خاص انکار کرنا یہ کسی شخص کے علم میں کمی متعلہ میں کمی اور نقص ہو سکتا ہے یہ حق نہیں پہنچتا کہ متعلہ کی کمی علم کی کمی کی وجہ سے کوئی چیز کسی بدیحی حقیقت کا کوئی شخص انکار کر دی اسی طرح بعض اوقات بعض لوگ بعض سپیکرز بعض سکولرز بعض تبلیغ کرنے والے خطاب کرنے والے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ شب برات بھی کوئی حقیقت نہیں اور پندرہ شابان محظم یعنی شابان کے لصف شب کی جو لصف شابان کی اس مبارک رات کی کوئی فضیلت کوئی اہمیت اور کوئی تخصیص نہیں ہے بے دھڑک بیان کر دیتے ہیں یہ بھی سراسر زیادتی اسلام پر زیادتی اور اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے مترادف حضور اسلام نے فرمایا کہ آدھا علم ہے اپنی لاعلمی کا اقرار کر لینا اگر کسی کے علم میں ایک چیز نہیں ہے اور وہ کہے کہ میرے متعلہ میں نہیں گزری تو یہ بڑی تقویٰ کی بات ہے اچھی بات ہے اہل علم کا شبہ ہے کہ یوں کہے کہ میرے علم میں نہیں آئی میرے متعلہ میں نہیں آئی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اور یہ سنن نسائی میں ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں عمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے حضور ماہ شابان میں اور میں مسلسل روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں کہ میرے عمال ماہ شابان میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں سائم ہوں یعنی روزہ دار اسی زمن میں اگری حدیث پیش کر رہا ہوں جسے مسند ابو یالہ نے امام ابو یالہ نے روایت کیا ہے اور ایسی سند کے ساتھ کہ جو سند متعون نہیں ہے جس پر تان نہیں ہے جس سند پر اور وہ بھی عمال مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام پورا ماہ شابان روزے رکھتے وقالت قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب و شعور علیک ان تصومہ شابان سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شابان اتنا کیوں پسند ہے اتنا محبوب کیوں ہے یہاں آقا علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا یعنی ماہ شابان کی دوسری فضیلت بیان فرمائی فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَقْتُبُ فِيهِ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مَيِّتَةٍ تِلْكَ السَّنَةٍ فَأَحِبُّ أَنْ يَعْتِيَنِ أَجَلِي وَأَنَسَائِمُن فرمایا کہ اے آئیشہ اس مہینے ہر وہ شخص میتہ ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے جس پر موت آنی ہے ہر مرنے والے شخص کی اس سال میں اللہ تبارک و تعالی وہ شخص لکھ دیا جاتا ہے یعنی جس شخص کی پندرہ شابانِ معظم کے بعد اس مہینے کے بعد اگلے سال کے ماہ شابان تک جس شخص کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے لکھ دی گئی ہے اور ملک الموت نے اس کی روح کو اگلے سال میں آکے قبض کرنا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس سال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ یہ لوگ ہیں جن کی روح اس سال میں قبض کی جائے گی آقا نے فرمایا تو میں چاہتا ہوں کہ میں میری عجل جب آئے یعنی میری عجل کا وقت جب لکھا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں میں پسند کرتا ہوں اس بات تو آقا علیہ السلام نے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی اور امام ترمزی نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے حسنات کے ساتھ روایت کیا آقا نے فرمایا کہ افضل سو من بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روز شعبان کے ہیں اس لیے کہ شعبان کی تعظیم تعظیم رمضان کی وجہ سے یا شعبان کی فضیلت فضیلت رمضان کی وجہ سے اب ان دو حدیثوں کے بعد میں اس وقت نصف سب رمضان کے موضوع پر ترمزی شریف کی طرف آ رہا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے عمومی شعبان کی فضیلتیں بیان ہو چکی اب صحیح سیاستہ کی مطبر کتاب جام ترمزی سونا نے ترمزی اس کی طرف آ رہے ہیں اس کا باب انتالیس اب وہ لوگ اس پر توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شب برات کا اور پندرہ شب شعبان کا کوئی وجود کوئی حقیقت اور کوئی فضیلت اور کوئی تخصیص نہیں ہے انہیں چاہیے کہ کتب حدیث کھول کے پڑھیں یہ آساتحزہ کے پاس شیوخ کے پاس زانوے دلم مستعہ کریں قبل اس کے کہ وہ جھوٹے فتوے جاری کریں جہالت پر مبنی باب انتالیس امام ترمزی نے باب قائم کیا ہے بابو ماجاہ فی لیلت نص من شعبان پندرہوی شب شعبان کی فضیلت میں باب قائم کیا امام ترمزی نے اور انوان ہی یہ شب نص شعبان قائم کیا اس انوان کے ساتھ اور آگے پھر امام ترمزی نے حدیث نقل کی جس حدیث کی راوی پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان سے روایت کیا ہے حضرت عروہ نے اب یہاں دو باتیں ثابت ہوں گی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس پندرہ شعبان کی رات تھی جسے ہم شب برات کہتے ہیں یہ پندرہ نصف شعبان کی رات تھی میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے جب میں نے دیکھا کہ بستر پہ آرام فرما نہیں ہے تو میں فوراں گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں جب تلاش میں نکلی تو فیضا ہوا بالبقی میں نے آقا علیہ السلام کو جنت البقی یعنی بقی کے قبرستان میں پایا یہاں سے دو باتیں ثابت ہوں گی ایک امام ترمزی کا پندرہ شعبان کی شب کے عنوان سے پورا باپ قائم کرنا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام کی اس سنت کو روایت کرنا کہ پندرہ شعبان کی شب اٹھ کر عبادت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت تھا بطور خاص اور صرف عبادت نہیں اس شب آقا علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے جنت البقی میں تشریف لے گئے تو دو سنتیں ثابت ہوں گی باز لوگ اس مغالطے میں بھی مبتلا ہیں اور میں نے پڑھا ہے باز اخبارات میں باز لوگوں نے کہہ دیا کہ قبرستان جانا اور فاتحہ کرنا بھی اس رات میں کہیں ثابت نہیں ہے تو دیکھئے یہ سنن ترمزی کے باپ سے ثابت ہے آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جنت البقی میں پایا اور جب آپ ان کے پاس پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اکنت تخافین این یحیف اللہ علیہ ورسولو اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دورتی دورتی مجھے تلاش کرنے کے لیے آئی ہو تمہارا کیا خیال ہے اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا اب یہاں ایک بہلا لطیف نکتہ ہے ان کو ایک گمان گزرا تھا جس کو آگے بیان کرتی ہیں قلتو یا رسول اللہ انی زننتو انکا اتیتا بعد نسائک یا رسول اللہ تعالی عنہ مجھے خیال گزرا گمان گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ متحرہ کے حجرے میں تشریف اللہ نے لگے ہوں یعنی وہ رات باری کے اعتبار سے ام المومنین آئشہ صدیقہ کی تھی اور ایک بتقاضہ بشریت جب اٹھی نصف شب رات کو پندرہ شابان کو تو دیکھا آقا تشریف فرما نہیں ایسے بتقاضہ بشری خیال آیا کہ کہیں آقا علیہ السلام کسی اور زوجہ متحرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں اب آقا علیہ السلام ان کے ذہن میں اس مخفی خیال کو جان گئے یہ اس نبی کی بصیرت ہے یہ اس نبی کا علم ہے نبی کا کشف ہے نبی کی نگاہ ہے کہ وہ کس خیال کے پیش نظر وہ دلاش کر رہی ہیں تو آپ نے فرمایا ایک تو جان گئے ہیں دوسرا فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول وہ تمہاری حق تلوی کریں گے یعنی اٹھے آقا علیہ السلام تھے تلاش حضور کی ذات کی ہو رہی تھی مگر آقا علیہ السلام نے ان کا گمان جو آقا علیہ السلام کے بارے میں تھا اس پر اللہ کا عصم شامل کر کے فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول حق تلوی کریں گے یہ نہیں فرمایا کہ رسول حق تلوی کرے گا نہیں بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایسا کریں گے اشارہ اس عمر کی طرف تھا کہ رسول کا ہر عمل وہ رسول کا نہیں ہوتا وہ اللہ کا عمل تصبر ہوتا ہے اور رسول کی نسبت سوہ زن اللہ کی نسبت سوہ زن ہوتا ہے رسول کا عدب اللہ کا عدب ہوتا ہے اور رسول سے حسن زن اور حسن عدب اللہ کے ساتھ حسن زن اور حسن عدب ہوتا ہے یہ مقام رسالت کا بھی اشارہ فرما دی انہوں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید آپ کسی زوجہ متحرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں بات یہ ہے آئیشہ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَنزِلُ لَيْلَةً نِسْفِ مِنْ شَعْبَان کہ جب شعبان کی پندرمی کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ الَسْسَمَائِ الدُّنِيَا آسمانِ دُّنِيَا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے یوں تو آسمانِ دنیا کی طرف ہر رات کے پچھلے پیر نازل ہوتا ہے تو جب نسفِ شعبان کی رات کی تخصیص فرمائی تو اس کا مطلب ہے اس رات کسی اور شام کے ساتھ بڑی عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ عظیم عطا اور سخا کے اعلان کے ساتھ اترتا ہے اتراتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْسَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبِ تو ایک قبیلے کا ذکر کیا جن کے پاس بہت بکرییاں ہوتی تھی فرمایا وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکرییاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات اللہ میری امت کی بکشش فرما دیتا ہے اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات دوزخ سے آزادی ہوتی ہے برات ہوتی ہے بکشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد امام ترمجی روایت کرتے ہیں وفی الباب یا نبی بکر انصدیق اسی باب میں اسی موضوع پر یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کی تو پندرہ شابان کی رات کی اہمیت حضور کی سنت سے ثابت ہوئی سیدنا صدیق اکبر کی روایت سے ثابت ہوئی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے جسے امام ترمجی نے مستقل باب قائم کر کے بیان کیا سنن ابن ماجہ اس کا باب سننیجے باب و ماجہ فی لیلت نصف من شابان پندرہ شابان کی رات کے بارے میں بیان یہ امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ روایت کرتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اب وہ راوی ہے سیدنا مولا علی مرتضی روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان لیلت نصف من شابان اب وہاں حضور علیہ السلام کی سنت کا بیان تھا کہ اٹھ کر پندرہ شابان کی شب کو عبادت کرنا اور بطور خاص بقیمِ قبرستان میں جا کر مرہومین کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا اور اپنی بارک اللہ کے حضور اپنی الکجائیں بھی کرنا اور آخرت کو بھی یاد کرنا یہ ایک سنت تھی اسی سنت کے تحت اس شب مسلمانوں کی بھاری اکثریت قبرستان جا کے فاتحہ خانی کرتے اور اپنی آخرت اور موت کو یاد کرتے یہ آقا علیہ السلام کی سنت تھی اب اس کے بعد سیدنا مولا علی المرتضی عن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شابان کی پندرمی رات آتی ہے تو آقا فرمایا فَقُومُ لَيْلَهَا وَسُومُ نَهَارَهَا جب پندرمی شابان کی شب آئے شبِ بَرَاق تو لوگو اس رات قیان کیا کرو نوافل پڑھا کرو عبادت کیا کرو اور اس کے دن کو یعنی پندرمی شابان کے دن کو روزہ رکھا کرو کیوں؟ پھر آقا علیہ السلام نے سبب دیان کیا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغْرُوبِ الشَّمْسِ الٰہِ سَمَاءِ الدُّنِيَا اب فرق یہ ہے ہر رات اور پندرمی شابان کی رات میں فرق یہ ہے ہر رات اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد جب آخری حصہ رات کا اقتہائی رہ جاتا ہے تو آخر شب اپنا نزولِ جلال فرماتا ہے نزولِ رحمت فرماتا ہے اور اس وقت آسمانِ دنیا پہ آکے بندوں کی بخشش کے لیے ندا فرماتا ہے یہ آخر شب ہے اور پندرہ شابان کی رات کی خصوصیت یہ ہے آقا نے فرمایا یَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ الٰہِ سَمَاءِ الدُّنِيَا کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے چودنی شابان کا تو غروبِ آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر اپنی شانِ قدرت کے ساتھ نزولِ جلال فرماتا ہے اور طلوعِ فجر تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب آسمانِ دنیا پر آکر لوگوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرماتے رہتے ہیں فَيَقُولُ اور اللہ پاک فرماتا ہے اللہ مِن مُستَغْفِرِن لِي فَأَغْفِرَ لَهُ پندرہ شابان کی شاب اللہ پاک غروبِ آفتاب کے بعد سے اعلان فرمانا شروع کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا گناہوں کی معافی مانگنے والا سو میں اس کو معاف کر دوں اللہ مُستَرزِقُن فَأَرْزُقَهُو ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا سو میں اس کی رزق میں مُستَتَا کر دوں اللہ مُبْتَلًا فَأَعْفِيَهُ ہے کوئی مصائب و علام میں مُبْتَلَا شخص مجھ سے مانگے سو میں اس کو آفیت عطا کر دوں اللہ قضاء اللہ قضاء ہے کوئی ایسا شخص یہ کہہ کر اللہ پاک اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے حتیٰ يَتْلُعَ الْفَجْرِ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے یہ امام ابن ماججہ نے باب قائم کیا کسرت کے ساتھ اس سبجکٹ پر احادیث آئی ہیں اور ایمہ حدیث نے اب باب قائم کیے ہیں کہ یہ گمان کرنا کہ اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں یہ سوائے جہالت اور لاعلمی کے اور کتب حدیث اور زخیر حدیث سے بے خبر ہونے کے اور کسی چیز پر دلالت نہیں کر دی سبس